بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نیو پاک ملک ٹریولز اینڈ ٹورز کی جانب سے ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آج سے عمرہ شریف شروع ہو گیا ہے اور چند لمحے پہلے کا یہ منظر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاجی سہبان اپنی عبادتگاہ کی طرح فرمان دواں ہیں تیویل انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں چند ہی گھنٹوں بعد کعبہ کی رانکیں بحال ہونے جاری ہیں عمرہ زہرین میکار پر پہنچ چکے ہیں یہاں وہ عمرہ کا احرام بان کر کافلی کی شکل میں مجد الحرام پہنچیں گے عمرہ بحالی کے لیے اس عظیم موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے گھر کی بعدب حاضری نصیب فرمائے آمین ناظرین نیو پاک ملک ٹریولز اینڈ ٹورز کی جانب سے ہم آپ کو ایک بار پھر مبارک بات پیش کرتے ہیں الحمدللہ عمرہ ادائیگی کی آردی موطلی کے بعد اس عبادت کا پہلا مرلہ آج اتوار کے روز سے شروع ہو گیا ہے رمان سال فروری دو ہزار دیس میں سعودی حکومت نے کرونا کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے عمرہ کی ادائیگی آردی طور پر موطل کر دی تھی لیکن ہم شکر بجا لاتے ہوئے کہ اللہ پاک نے اس موضی بیماری سے نجات دے کر ہمیں اپنے رحمت سے نوازا چودہ دنوں میں صرف ایک عمرہ کر سکیں گے ہر زہرین کو تین گھنٹے دیے جائیں گے ناظرین اہل پاکستان کے لیے یکم نومبر سے عمرہ شروع کرنے کی ادھوری خوشی کی نوید اٹھارہ سال سے پیسٹ سال کے عمر کے مرد خواتین عمرہ کر سکیں گے بچے نہیں جا سکیں گے چودہ دن میں صرف ایک عمرہ کر سکیں گے ایک عمرہ کے لیے ہر زہرین کو تین گھنٹے دیے جائیں گے مغرب سے عشاء کے درمیان عمرہ نہیں ہو سکے گا ان اوقات میں حرم شریف میں سپری اور صفائی ہوگی پاکستان یا دوسرے ممالک سے آنے والے تسلسل سے نمازیں بھی حرم شریف میں نہیں پڑ سکیں گے عمرہ نمازیں اور مدینہ شریف کی زیارت کے لیے ایپ میں ریجسٹر کی گئی شرائط کے مطابق چلنا ہوگا اہل پاکستان بچوں کو ساتھ نہیں لے جا سکیں گے چالیس سال سے کم عمر بھی اکیلے عمرہ کے لیے نہیں جا سکیں گے والدہ یا بیوی یعنی حقیقی محرم کے ساتھ جا سکیں گے چودر دنوں میں ایک عمرہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے سعودی ذرائع نے کہا ہے کہ ایسا مجبوری میں کیا جا رہا ہے تاکہ ظہرین کو چودر دن کا وقفہ مل سکے چودر دن کے وقفے کے دوران دوسروں کو عمرہ کی سعادت حاصل ہو سکیں گے بتایا گیا ہے کہ چار اکتوبر سے عمرہ کا پہلا مرلہ شروع ہو رہا ہے چھ ہزار افراد سعودی شہری روزانہ عمرہ کر سکیں گے ایب کے مطابق دیئے گئے مقام پر پہنچیں گے اور وہاں سے بسیں حرم شریف لے جائیں گی تین گھنٹے بعد وہ واپس آئیں گی دوسرا کافلہ جائے گا پورا میکنزم تیہ کر لیا گیا ہے خارجی حضرات کے لیے یکم نومبر سے عمرہ شریف شروع کرنے کی خوشخبری سنائی گئی ہے ناظرین آخر پہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو یہ سعالت نصیب کرے نیو پاک ملک ٹریولز اینڈ ٹورز بقیدہ طور پر کھول دیا گیا ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0301 7803635 0346 551 9328 0306 5484 111 تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی